بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیو ویورز جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ بی اے پارٹ ون تھرڈ یئر کی جو پویٹری کا سیکشن ہے اس میں پوائم نمبر ثری جو ہے جو کہ بہت زیادہ بریف ایک پوائم ہے نو یور ویزولیشنز اس کے حوالے سے یہ لیکچر ہے پہلے اس پوائم کی پوائٹ اس بات سویل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ شی وز اینگلیش پوائٹ بٹ بارن ان انڈیا جو یونائٹیڈ انڈیا تھا نائنٹین پورٹی سیون سے پہلے اس میں وہ پیدا ہوئی اور ان کے والدین جو تھے وہ انگریز تھے بریٹیشر تھے اور یہ الیزبیسیل جو ہیں یہ لاہور میں دنیٹ پالج میں بھی ٹیچنگ کرتی رہی ہیں تو اب نیو یور ویزولیشنیز ای ویری بریف پوائم یہ بہت زیادہ ایک بریف پوائم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پوائٹ نے بتایا ہے انتخائی مختصر پوائم دکھی ہے کہ اس نے یہ بتانے کچھ کی ہے کہ ہاو شوڈ وی سیلیبریڈ نو ایئر ہاو سیلیبریشن جو ہے جو ہم کرتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ مورل لیسن جو ہے سیکھنا چاہیے اپنے آپ کو ہر سنے آنے والے سال کے ساتھ بہتر بنانا چاہیے تو نو لیٹس موو آن ٹو اٹس ٹیکسٹ اور ٹیکس پڑھتے ہیں اس کا آئیول ڈرین ڈرین کا مطلب بیسے تو بہانہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بہانہ اینہ کی سنس میں آئے گا آئیول ڈرین لانگ ڈرافٹس آف کوائٹ یہ جو ڈرافٹس ہیں یہ دراصل کہتے ہیں گونت کو بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ایل بولتے ہیں جو ایک اسٹریلین شراب ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آئیول ڈرین لانگ ڈرافٹس آف کوائٹ کہتی کہ میں کوائٹ کہتے ہیں خاموشی کو میں خاموشی کی شراب کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی جس کہتے ہیں باقی لوگ نیوئیر جب منا رہے ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر تو وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں کوش میں نہیں ہوتے کہتی میں شراب پیوں گی لیکن میں خاموشی کی شراب پیوں گی ایز اپرگیشن اور بطور کفارہ وہ تو اپنی اپنی تذکیہ نفس کے لیے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی اب خاموشی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو سیلف انیلسس کا موقع دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا کے ہر چیز کے سامنے ہر شخص کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن انسان اپنے ضمیر اور اپنے آپ کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا وہ کہتی کہ میں جو ہے وہ خاموش رہ کے اپنے آپ کو پاک کروں گی اپنے عمل پہ اپنے عمال پہ غروف فکر کیا کروں گی جب بھی نیا سال آئے گا تو یہ ایک میں ریزولیشن کروں گی نئے سال کے آنے سے وہ کہتی کہ جو میں اپنے آپ کے ساتھ عہد کروں گی کہ میں جو ہے اپنا تذکیہ نفس کروں گی تو وہ کہتی کہ یہ میں دن میں دو بار کیا کروں گی ریمیمبر ٹوائس ڈیلی دن میں دو دفعہ یاد کروں گی ایم میں کون یعنی کہتی کہ میں کوئی میرے سامنے نہیں ہوگا دن میں دو دفعہ غالباً یہ ٹائم جو ہوں گے وہ وہ وقت ہوتے ہیں جب انسان بلکل اکیلہ ہوتا ہے یعنی رات ہو سوننے سے پہلے اور صبح جاکتے کہ انسان بلکل اکیلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ سے جو ہے ہم کلام ہو سکتا ہے اس وقت تو کہتی کہ دن میں دو دفعہ جو ہے نا میں اپنے آپ سے سوال کیا کروں گی کہ ہوں آئی ایم میں کون ہوں یہ بڑا پرٹیننٹ کوئسچن ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے تو یقینی طور پر اندر سے آواز جو ضمیر آواز دے گا وہ کہے گا آپ انسان ہیں آپ کو انسانوں کی طرح کے اچھے کام کرنے چاہیے انسانیت کے لئے کام کرنے چاہیے اور اگر کوئی بہت زیادہ مسلمان ہے تو یقینی طور پر وہ یہ کہے گا کہ جو ہے میں ایک مسلم ہوں تو مجھے مسلمانوں والے کام کریں یہاں اس تیسری جو سٹنزا کے اندر اس نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کام وہ کس وقت روزانہ کیا کرے گی تو وہ کہتی ہے رات کے وقت میں جب آرام کروں گی تو تب یہ کیا کروں گی ریالٹی کے استخوانی بازوں کے اندر بون سے بونی بنایا یعنی کہ ہرڈیوں والے ننگے بازوں کے اندر حقیقت حقیقت ریالٹی کا آر کیپٹل ہے تو یہاں پہ ریالٹی کو جیسے لیئر پوائن کے اندر بیوٹی کو پرسونیفائی کیا گیا تھا تو یہاں ریالٹی کو پرسونیفائی کیا گیا ہے کہ ریالٹی کے ننگے بازوں کے اندر جو ہے لیٹوں گی and be comforted اور حقیقت کا سامنا کر کے خود کو پرسکون کر لیا کروں گی یعنی میں اپنی شخصیت سے اپنے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کروں گی جو میں نے دن میں اچھے برے کام کی ہوں گے اس سارے رات ان کا انیلیسز کیا کروں گی خاموشی کے اندر حقیقت کے بازوں کے اندر لیٹ کے یعنی حقیقت کا سامنا کروں گی اور اپنے آپ کو پرسکون کر لوں گی تو یہ اس نے ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑا مورل لیسن جو ہے وہ ہمیں teach کی ہے through a very brief point کہ اگر آپ جو لوگ ہیں انسان ہیں وہ دنیا کے سامنے جھوٹ بولیں لیکن اب اگر اپنی شخصیت کے سامنے صرف سچ بولنا شروع کر دیں اپنی ذات کے اپنے ضمیر کے سامنے تو بہت ساری برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور اس طریقے سے دنیا جو ہے with the passage of time ہر دن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوگی چلے جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی